بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کا معاملہ لوگوں کے لئے ہمیشہ مسئلہ رہا ہے کچھ ہیں جن کا ترجمہ ہو سکتا ہے انبیاؤں کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتے ہیں کئی دفعہ انبیاؤں کو وحی نہیں آتی تو حکم خواب کے ذریعے آتا ہے یا پھر انہیں دونوں وحی اور خواب آتا ہے لیکن عام لوگوں کے لئے انہیں خوابوں کے حساب سے نہیں چلنا چاہیے جس انسان کو خواب آئے وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے اس کا حکم ملا ہے خواب میں مجھے یہ کرنا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں اگر اچھا ہے نہیں تو میں ایسا کروں گا یا میں ویسا کروں گا اپنی زندگی کے ساتھ خوابوں کے حساب سے چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ عزوز اللہ کا حکم صاف ہے جو چیزیں ہمیں کرنی ہیں وہ صاف ہیں اچھے خواب ہیں ان کو ان کا صحیح ترجمہ کرنا اچھائی کا وسیلہ بنے گا جب برے خواب ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو دوسروں کا نہ بتایا جائے تب کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر وہ سب کو بتائیں گے تو اگر کوئی ماہر اس کا ترجمہ کرے گا تو ٹھیک ہے اگر وہ غلط ترجمہ کر دیں گے تو یہ برا ہو جائے گا اس لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ سب کو بتایا جائے یا پھر اس کا اپنے حساب سے ترجمہ نکالا جائے اگر آپ کو اچھا خواب آیا ہے تو اللہ کی حمد کر کے اس کا شکر کرنا چاہیے اگر برا خواب ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک نہیں بتائیں گے کوئی نقصان نہیں ہے زیادہ تر لوگ دنیاوی لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے خوابوں سے متاثر ہوتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں برا خواب آیا ہے جب آپ کو برا خواب آئے جب تک آپ دوسروں کو نہ بتائیں تو یہ ضروری نہیں ہے اگر اچھا خواب آئے تو اللہ کی حمد کریں شکر کریں اور امید کریں کہ یہ بہتر کے لئے ہو انشاءاللہ جب اچھا ہو خواب تو جب تک آپ استخارہ نہ کریں تو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ انسان آپ سے شادی کرے گا یہ انسان اچھا ہے یہ انسان برا ہے لوگوں کی طرف اچھائی یا برائی سے دیکھنا ایک خواب کے حساب سے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ صرف انبیاؤں کے خواب سچے ہوتے تھے کیونکہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ کرنا کیا ہے شریعت کے حساب سے آپ اپنے خواب کے حساب سے نہیں چل سکتے اگر خواب اچھا ہے تو اچھا ہے اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ خواب میں اچھائی نہیں کرنی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے یہ انسان برا ہے تو اس پر زیادہ دھیان نہ دیں کیونکہ پھر آپ نے سو از زن کیا ہوگا یعنی بنا بات کے لوگوں کو ایسا یا ویسا سمجھنا اور پھر آپ کو برائی ملے گی اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لیے خوابوں کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس پر دھیان دینا ہے خاص کر طریقت کے لوگوں کو اگر طریقت کے لوگ ایسا کریں گے تو شیطان دروازے سے داخل ہوگا اور کہے گا کہ تمہیں خواب آرہا ہے تو وہ آپ کو اچھے کو برا اور برے کو اچھا دکھا سکتا ہے شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں اس لیے دھیان دیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم اپنی نفس کی نہ سنیں اور اس کو ہمیشہ اپنے تابع رکھیں ہم وہ نہ کریں جو ہماری نفس چاہتی ہے خواب کے معاملات جیسے ہم نے کہا شیطانی اور رحمانی خواب ہوتے ہیں جو بھی لوگ دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں دن بھر وہ اپنے خواب میں رات میں دیکھ سکتے ہیں ان کو اس لیے خوابوں کے معاملے میں خوشیار رہنا ہے یہ اچھائی کا وسیلہ بنے اگر آپ کو کوئی حکم آتا ہے خواب میں کہ یہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے تو اس حکم کو ضرور نہیں ہے آپ تعمیل کریں اللہ ہمارے خوابوں کو اچھائی کا وسیلہ بنائے انشاءاللہ ہمارے پاس ہر طرح کی اچھائی ہو انشاءاللہ واپرد ازا میانا م sorting بنیwh انشاءاللہ